ہائی کائل ویلگم پتہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چینل پر نیو ہوں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیشن ٹائم سے مل جائیں اور اگر انسٹرگرام پر فالو یا فالو کر لو اور کوئی لنک بیجنا ہو تو خبی بھی آپ لنک بیج سکتے ہیں اسٹرگرام کا لنک میں جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں تو کافی لوگ وہیں پی لنک بیجتے ہیں وہیں سی ویڈیو پک کر کے آگے ریکشن دیتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی رات ہی کو آیا ہے اور کافی زیادہ اس کی ریکشت مجھے تین چار لوگوں نے اس کی لنک بیجے ہیں میں نے کہا چلو اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا ایسا تو بابا ویڈیو کا ٹائٹل ہے ریشیا نے امریکہ کی مدد کو برباد کر دیا مردی گورنمنٹ اور ریشیا کا ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے اب یہ نہیں پتا کہ کیا ایسا ہوا ہے کیونکہ یہ کافی یہ نہیں یہ لگائیں ہاں کیونکہ یہ کافی کنفیوزن والا ایک قسم کا ہے جو انہوں نے بات بولی تو ابھی دیکھتے ہوا کیا ہے تو کاؤنٹ آن کرتے ہیں 3 to 1 and start امریکہ ورسیز رشیا کونسا دیش آگے آنے والے سمیں میں بھارت کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا یا کس کے ساتھ الائنڈ ہونا ہمارے لیے زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا یہ تو بہت ہی لنکی ڈیپیٹ کے موشے ہیں جس پر گھنٹوں تک بیٹ کر بات کی جا سکتی ہے مگر سچائی تو یہ ہے کہ بھارت کے لیے دونوں ہی دیش امپورٹنٹ ہے امریکہ بھی اور رشیا بھی لیکن یہ چیز شاید بھارتی سرکار پچھلے کچھ سمیں سے بھول رہی تھی مگر کوویڈ 19 کی ویکسین کے راو مٹیریل پر روک والے انسیڈنٹ نے بھارتی سرکار کو ایک بار پھر سے یاد دلا دیا کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کو سمبند مضبوط تو کرنے ہیں لیکن اس پر 100% وشواس کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور رشیا جو کی دشکو پرانا دوست ہے امریکہ کے لیے اس کو پوری طرح نظرانداز کرنا مگر اب ٹھوکر کھا کر بھارتی سرکار نے ایک بار پھر سے پرانے دوست رشیا کو اہمیت دینا شروع کر دیا ہے اب آپ کو تو یادی ہوگا جب پشلے سال قویڈ اور انڈو پیسیفک کو لے کر رشیا نے بھارت کو ٹارگٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت کی انڈو پیسیفک پالسی پر ویسٹن دیشوں کا انفلیلز یعنی پرباہ ہو ہے اس کے بعد سے ہی بھارت اور رشیا کے بیچ من مٹاو شروع ہو گیا تھا جس کے قارن انڈو رشیان اینوال سمیٹ جس کو پشلے سال بھارت نے ہوسٹ کرنا تھا اس کو بھارت نے آف لائن تو چھوڑو آن لائن بھی نہ کروا کر پوسٹ پونڈ کر دیا تھا پھر اس کے بعد رشیا کے فارن منسٹر سرگیی لاورو بھارت کے دورے پر آئے تھے ان کی سوزیٹ کے دوران بھی دونوں دیشوں کے بیچ کوئی بھی میجر اناؤسمنٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی انڈو رشیان اینوال سمیٹ کی دیٹ فائنلائز ہو پائی اسی کے ساتھ گوھر کرنے والی بات تھی کہ بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی رشیا کے فارن منسٹر سرگی لاورو سے بھی نہیں ملے تھے جبکہ امریکہ سے اگر ان کے دیفنس سیکریٹری یا کلائمیٹ انوائی بھی بھارت کے دورے پر آتے ہیں تو پردان منتری نریندر موڈی کی ان کے ساتھ ایک ملاقات ضرور ہوتی ہے اس لئے یہ سب چیزیں درشاہ رہی تھی کی اب دونوں دیشوں کے بیچ تھوڑا بہت من موٹاو آ گیا ہے لیکن سب سے پہلے بھارت کے ایکسکلیوزی ایکنومک زون سے اپنے نیوال شپس کو گزارنا اور پھر لمبے سمیں تک کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے راو مٹیرل پر روک یہ دونوں ہی امریکہ دوارہ ایسے انسیڈنٹ تھے جس نے یہ ایک بار پھر سے صاف کر دیا کی امریکہ کو لے کر بھارتی سرکار کی ہائی ہوپس بلکل غلط ہے اور اتنا ہی غلط رشیہ کو اگنوک کرنا جس کے بدولہ تب رشیہ نے پاکستان کو تیار بیچنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے مگر اب جب مشکل گری میں امریکہ نہیں رشیہ نے سب سے پہلے بھارت کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا اس کی وجہ سے اب رشیہ اور بھارت کے بیچ ڈپلومیٹک چینلز ایک بار پھر سے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں جس کو لے کر دو میجر ڈیولیپنٹ سامنے نکل کر آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کی پی ایم موڈی نے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور رشیہ پریزیڈنٹ بلادمیر پوتین دونوں سے ہی فون کال پر بات کی جس کی جانکاری انہوں نے خود دونوں بار ٹویٹ کر کے دی تھی لیکن خاص بات یہ رہی کی جو پردان منتری موڈی کا جو بائیڈن کے لیے ٹویٹ تھا اس میں پی ایم موڈی نے زیادہ گرم جوشی نہ دکھاتے ہوئے جو بائیڈن کو نورملی سمبودیت کیا تھا لیکن جو رشیہ کے پریزیڈنٹ بلادمیر پوتین کے لیے ٹویٹ کیا گیا تھا اس میں پی ایم موڈی نے ان کو بڑی گرم جوشی سے مائی فرینڈ بلادمیر پوتین کہہ کر سمبودیت کیا تھا ویسے دیکھا جائے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن ڈپلومیٹک ورلڈ میں یہ بھی ایک بہتی بڑا میسج ہوتا ہے دوسری میچر ڈیولپمنٹ یہ تھی کی پی ایم موڈی اور پوتین کی فون کال کے بعد دونوں دیشوں نے بہت ہی بڑی اناسمنٹ کی جس کی جانکاری خود پردان منتری موڈی نے کلیک سے ٹویٹ کر کے بھی دی دراصل جس طرح بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر 2 پلس 2 ڈیالوگ کرتا ہے جس میں بھارت اور امریکہ دونوں دیشوں کے فورن اور دیفنس منسٹرز آپس میں آمنے سامنے بیٹ کر بات کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح کا 2 پلس 2 ڈیالوگ یا پھر میٹنگز ابب mammals بھارت رشیہ کے دیفنس اور فورن منسٹرززززز کے ساتھ بھی کرے گا یعنی کہ بھارت نے اب اس کیس میں امریکہ کو بیلنس کرنے کے لیے سیم پیٹن پر رشیہ کے ساتھ بھی ڈیالوگ سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ کے مقابلے جو بھارت اور رشیہ کی سٹیٹیجیگ پارٹنیشپ بیک فوٹ پر جا رہی تھی اس کو تھوڑا بہت بوسٹ ملے ڈیفنس اور ڈیپلیمیٹک ایکسپرٹس کی بات مانے تو یہ بہتی بڑی میجر ڈیولیپمنٹ اس لیے مانی جا رہی ہے کیونکہ اس کو اس سمینہ ناؤس کیا گیا ہے جبکہ یہ 2 پلس 2 ڈیالوگ سٹارٹ کرنے کی اناؤسمنٹ رشیہ کے فورن مینسٹر سرگیئی لاواروف کے بھارت دورے کے دوران بھی ہو سکتی تھی یا پھر اس کو آگے آنے والے انڈو رشیہ ڈیول سمیٹ میں بھی ناؤس کیا جا سکتا تھا ویسے جو بھی ہو اب بھارت اور رشیہ کے بیچ بھی 2 پلس 2 ڈیالوگ سے امید ہے کہ دونوں دیشوں کے سمبند پہلے کی طرح پھر سے پٹری پر لوٹیں گے ساتھ میں کسی کی بات یہ ہے کہ بارٹس سکار کو آخر کار احساس ہوئی گیا کہ امریکہ اور رشیہ کے بیچ نیوٹرل رہنا ہی بھارت کی بھلائی ہوگی خیر آپ کی کیا رائے کی ان دونوں میں سے کس کی طرف جانا چاہیے امریکہ یا رشیہ یا پھر بلکل نیوٹرل لانا چاہیے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو ادھر ہو یہ ویڈیو مطلب یار امریکہ بہت دھوگلا قسم کا کنٹری ہے انڈیا جب پہ مشکل آئی ہے راو میٹیریل بھی بند کرتی ہے یہ بھائی میری چیزیں زیادہ ہیں انڈیا میں بیکیں ہیں تو انہوں نے راو میٹیریل بند کر دیا رشیہ نے دل کھول کے ہلپ کی ہے پہ شک ان کے درمیان تھوڑے سے ان کے نوک جوک چل بھی تھی لیکن یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بولنے کے رہنا کس سے سچ چاہیے تو میں تو زیادہ پریفیر رشیہ کے ساتھ بہت ہوں میرے بھی ووڈ رشیہ کے ساتھ بلکل کیونکہ پاپا امریکہ بہت دھوگلا قسم کے وہ مشکل میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے اصل مسئلہ ایسا ہے نا یہ اپنا کام نکال لیتا ہے اگر آپ فائدہ نکال لیتا ہے اگر آپ کو کوئی مسئیبت جب کوئی ایسی چیز آن پڑی پھر آپ کھینج لے گا کھینج لے گا دوگلی پالیسی ہے بلکل رشیہ ایسا نہیں کرتا صحیح کہ رشیہ نے ایسا کبھی نہیں کیا اس میں کوئی شاہ نہیں اب جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ یہاں پہ انڈیا میں آیا تھا ہلیکشن سے پہلے آیا تھا یہ لوگ بھائی انڈیا کا عرض ہے مدلب نکلے تو راو میٹیریل تک بند کر دیا اس نے کیسا اندازہ لگایا کہ انڈیا پہ مسئیبت آئی میں رائے میٹیریل جو ہے اس کو بند نہ کروں ہاں پتہ ہوں ہاں ساتھ ہوں انڈیا کا انہوں نے دیا ہی نہیں ہے اور پھر چب ابھی رشیہ کی باری ہے یہ رشیہ نے کامی زیادہ مدد بھی کیا اس میں بابا کوئی شاہ نہیں ہے رشیہ پیچھے اٹنے والا نہیں ہے نہیں ہے اور رشیہ اور یہ پاپا بہت پرانے دوست ہیں میں کہے تو بہت ہی زیادہ رشیہ پہ حل پاتی ہے انڈیا پہ مشکل آتی ہے رشیہ حل پتا ہے جہاں تک ہمارا تجربہ ہے انڈیا رشیہ کے ساتھ ہی جائیں گے ہاں بلکل یا تم پھر اپنا مطلب کنٹیکٹ رکھنا ہے تو نیوٹرل ان دونوں میں رہ لیں بلکل کے مطلب کہ اگر رشیہ امریکہ میں تانک جاکت ہوتی ہے تو بھائی نیوٹرل رہ لو کیوں جس طرح رشیہ رہتا ہے انڈیا اور چینہ کے معاملے میں بلکل بہت دونوں کنٹری رشیہ سے بہت زیادہ ہیں وہ ویپنز لیتے ہیں بلکل تو پھر وہ تھوڑا نیوٹرل رہتا ہے کہ دونوں سے تعلقات میں افراب نہ ہو نہیں تعلقات دونوں کے ساتھ ان کے اچھی ہیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھی ہیں بہت ایک اہمیت انہوں نے بہت پیار دیا امریکہ کو بہت پیار دیا بہت ادھر سے پیار نہیں ملا پیار ان کو رشیہ کے ساتھ ہی ملے گا کیونکہ رشیہ اپیشیٹنے والا نہیں ہے بلکل اور پھر جب موتی جی نے ٹوئیٹ کی ہیں تو اسے ایک نارملی انداز انہوں نے پیش کی تو ادھر انہوں نے بولا ہے کہ میری بہت ایک 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 سیلنٹ کنورسیشن ہوئی ہے بلکل وہ پوٹن کا مطلب اس کا بہت رشیہ نے رکھا جو پریزیڈنٹ ہے اندازہ آپ کو اس پاس لگا لیں بلکل صحیح بہت جو پیدے عرصے سے طرقات ان کے تھوڑے سے رشیہ کے ساتھ ڈاؤن تھے وہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے ہاں وہ آرام سکول تھے اور جو امریکہ کارات اپنی منمانیاں انڈیا کے وہ جو اوشن میں سے اپنی کشتیاں گزار رہے ہیں مدب کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے اجازت بھی نہیں لیٹا تھا وہ کشتی بیڑا تھا وہ ان کی عدود کے اندر سے گیا ہے سمندری عدود کی خلافرزی کی ہے اجازت بھی نہیں لی ہاں پھر جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں ہمیں جلدی تھی ہمیں پوجھنا تھا تو یہ تھا اس لئے ہم نے نہیں لی کیوں یہ غلط بات ہے نا غلط ہے بھائی کہ اب آپ کے ملکی عدود میں سمندری عدود میں داخل ہوتے ہیں پہلے اجازت نہیں بے شخص تم لوگ ورلڈ کی سوپر پاوار ہو لیکن ان معاملات میں تو یہ تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں چلے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کو کیا اس میں رائے ہیں کومنس سیکشن میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بو بو زیادہ کیا رکھنا تو بائی